سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھی جگہ سے جوب آیا ہے جوب سپر مارکٹ سے آیا ہوا ہے جو کی دمماؤ سیکٹر میں سپر مارکٹ کا نام مینوال مارکٹ چائنہ ٹاؤن یہاں سے ویکنسی آئی ہے تو میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو اس میں جانے کا پروسیس کیا ہوگا سیلری آپ کو کتنی ملے گی ڈاکومنٹس کون کون سے دینے ہوں گے ڈیوٹی کتنے آورز کا دینا ہوگا یہ ساری چیز میں بتاؤں گا تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں میں نے ویسے وہاں سے یہ پچرز منگولی ہیں تو آپ پچرز بھی دیکھ سکتے ہیں یہی پہ آپ کو کام کرنا ہوگا مینوال مارکٹ چائنہ ٹاؤن جو کی دمام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا وہاں سے ہلپر کی ضرورت ہے اگر آپ ہلپر کے کام میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیلری بہت ہی اچھی ہے اسٹارٹنگ میں اسٹارٹنگ میں جو آپ کی سیلری ملے گی وہ بارت سے سعودی ریال ہے پلس وہاں ٹائم آپ کا ہے تو آپ آرام سے اچھا کسا پیسہ کما سکتے ہیں اور الگ سے آپ کو دو سو کھانی پینے کے لیے بھی دے گا آپ کا فری ہے کہ مطلب رہنا فری ہے ٹرانسپورٹیشن فری ہے میڈیکل فری ہے جس میں ایک گھنٹہ آپ کو لنچ بریک خانے پینے آرام کرنے کے لیے بھی ملے گی اور کونٹیٹی مطلب 18 بندوں کی ہلپر کی ضرورت ہے یہاں پہ تو آپ اس میں اپلائی کریں انسان اللہ آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا اور اگر آپ کو نارمل انگلیش آتی ہے اور آپ اگر ریٹن ہے تو عربی آتی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو اس میں مانگا وہ 21 اور 30 سال کے بیچ مانگا ہے تو اگر آپ کی ایج 21 اور 30 سال کے بیچ میں ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور پاسپورٹ جو ہونا چاہیے اس میں ای سی انار ہونا چاہیے ای سی انار والے ہی ایکسپٹیبل ای سی انار والے اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اور وقالہ بلکل ریڈی ہے تو آپ اس میں جرور اپلائی کریں اس جوب کے بارے بہت سے لوگ بہت دنوں سے پوچھ رہتے ہیں کہ کب سوپر مارکٹ یا مال میں کلیننگ ٹائپ کا کچھ جوب آئے گا تو الحمدللہ آ گیا ہے اب دیڑ نہ کریں اور جلدی سے اپلائی کر دیں اپلائی کرنے کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹ سند کرنا ہوگا آپ کا فرنڈ بیک کا پاسپورٹ کا سکین کیا ہوا ہاف سائز اور فل سائز فوٹو ہونا چاہیے ویکسین کے دونوں ڈوز کا سائٹیفیکٹ یہ ساری چیز آپ ایک پیڈیم میں سکین کروا لیں گے اس کے بعد آپ کو سند کرنا ہوگا اس سوپر مارکٹ کی ایک اچھی بات اور ہے کہ جب آپ دو سال کے بات کی دو سال کا اگریمنٹ رہتا ہے جب آپ گھر آئیں گے تو آپ کو ٹکٹ کا بھی فیر وہ دیں گے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھا دے رہا ہوں اس میں دو سال پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ تھے جو ہلپر کے کام میں ہی گئے ہوئے تھے اب الحمدللہ لیکن انہیں تھوڑی بہت ناللیج تھی کمپیٹر کی تو انہیں ایک کیسیر کا پوسٹ دے دیا گیا ہے تو اگر آپ کو بھی ہلپر کے کام میں جاتے ہو اور کمپیٹر ایمٹر کی ناللیج ہے تو آپ کا پوسٹ بھی بڑھ سکتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہیں پہ کام کرتے ہیں وہیں سے انہوں نے ویڈیو بنا کے ہمیں سٹنڈ کیا تھا سیکرڈ نمبر پہ جو جوب آئے وہ سعودی اربیہ کے ریاض سیکٹر سے آیا ہوئے یہاں ایک سوپر مارکٹ ہے وہاں پہ اکاؤنٹن کی ضرورت ہے ایک بندہ چاہیے اگر آپ فریسر ہیں تو آپ کے پاس انڈیا کا کچھ ایکسپیرینس چاہیے اور اگر آپ ریٹن ہیں تو آپ کے پاس گلف کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیلری جو ہے شٹائٹنگ میں اچھی ہے پندرہ سو سعودی ریال اگر آج کے ڈیٹ میں دیکھیں تو آپ کی سیلری تیس ہزار کے قریب رہے گی اور آپ کا اسی میں فوڈ بھی انکلویڈڈ ہے اور اسی میں اور ریاض سیکٹر میں ایک ہسپیٹل وہاں آپ پہ بھوڈیا چاہیے جو کہ ہسپیٹل کے کنارے کینٹین ہوتا ہے وہاں پہ برگر سینویچ وغیرہ بنانا ہوتا ہے یہ سب کام کرنا اس کو آنا چاہیے اور جو اس کو بیسک سیلری سٹارٹنگ میں دی جائے گی وہ چودہ سو سے پندرہ سو سعودی ریال رہے گی اس میں فریس اور ریٹن دونوں اپلائی کر سکتے ہیں انڈیا میں آج کے ڈیٹ میں دیکھیں تو آپ کی سیلری اٹھائیس اور تیس ہزار کے قریب رہے گی آنے پینے آرام کرنے کیلئے ملے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور بھی فیسلیٹی ملے گی جیسے فری اکموڈیشن رہنے کی فیسلیٹی فری ٹرانپورٹیشن فری میڈیکل یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی اگر آپ کو ان دونوں جوپس کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو میں نے یہ نمبر ایڈ کر دی آپ اس نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ویسے جو آپ کا کالنگ کرنے کا ٹائم ریک وہ صبح دس بجے سے لے کے رات کے نو بجے کے بیچ آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بلائکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی میں جوب سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو معلوم کریں اور بھی لوگوں کو یہ دونوں بہت ہی بہترین جاؤں ہے